پریز دہ لڈ سبھی وشواسی بھائی وہنوں کو پربو یشو مسیح میں جائے مسیح کی بائبل شکشہ چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے اس چینل کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے آل بٹن کو ضرور دبائیں تب ہی آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا آج میں آپ کے لیے بائبل کی پستک سے ایلیار نبی اور بال کے پجاری کیوں کہانی کا سنگشپت ویورن لے کر آئی ہوں جو آپ کو پہلا راجہ ادھائے 18 میں وستار سے دیکھنے کو مل جائے گا تو چلیے بھائی و بہنوں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بائبل درشاتی ہے یہاں کہ یہ اس سمیں کی بات ہے جب اسرائیل میں احاب راجہ راجے کیا کرتا تھا تتھا اسی احاب راجہ نے اس سمیں یہوہ ویرو دی استری اجبیل سے ویباہ کیا اور وہ اس تری بال دیبتہ کی اپاسنا کیا کرتی تھی تتھا وہ اپنے بال دیبتہ کو اپنے ساتھ اسرائیل بھی لے آئی اور تب ہی سے راجہ احاب اور رانی اجبیل کے ساتھ مل کر وہ دونوں بال دیبتہ کی اپاسنا کرنے لگے اور راجہ نے سمست اسرائیلیوں کو بھی اسی جھوٹے بال دیبتہ کی اپاسنا کرنے کا آدیش دیا کیونکہ اس کی رانی اجبیل نے اسے ویسا ہی کرنے کو کہا تھا تو اسی پرکار اس سمیں میں اسرائیلی یہوہ کو چھوڑ جھوٹے دیفتہ بالک بال کی اپاسنا کرنے لگ پڑے اپنے راجہ اہاب کے آدیش کے انسار پرانتو اسی سمیں میں اسرائیل میں یہوہ پرمیشور کا ایک دھرمی پرش رہتا تھا ایلیا جو ہر پرستیتی میں کیول سچے پرمیشور کو ہی دنوت کرتا تثہ اسی کی اپاسنا کیا کرتا تھا میں یہوہ کا سچا نبی تھا جو پرمیشور کی وانی سن کر سمست اسرائیلیوں کو پرمیشور کے مارگوں پر چلنے کے وشے سکھایا کرتا تھا تب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ اہاب کی وہ اسرائیلیوں کی جھوٹی اپاسنا کے کارن ہی ایلیا نے یہوہ کی وانی سنائی کہ اب سے اسرائیل میں تین ورشوں تک مہنہ برسے گا ارثات اکال آئے گا ایسی بھوشے وانی کر ایلیا وہاں سے چلا گیا اور ایک ودوہ استری کے گھر پر پرمیشور نے اس اکال کے سمیں اس کے بھوجن کا پربند کیا تب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تین ورشوں پر چاہت پھر سے یہوہ کی وانی ایلیا نبی کے پاس پہنچی کہ جا کر اپنے آپ کو اہاب راجہ کو دکھا اور اب میں اس بھومی پر مہ برسانے پر ہوں تب ایلیا خود کو راجہ اہاب کو دکھانے چلا تب جب وہ مارگ میں ہی تھا تب اسے اہاب راجہ کے گھرانے کا دیوان اوبدیہ وہاں ملا اوبدیہ تو یہوہ کا بھے رکھنے والا ایک پرش تھا تب ایلیا نے اوبدیہ سے کہا کہ جا کر اپنے سوامی اہاب کو بتا دے کہ میں یہاں آ گیا ہوں تب اوبدیہ نے ایلیا سے کہا کہ راجہ اہاب تو تجھے مرواہ ڈالنے کے لئے کھوج رہا ہے کیونکہ اس کی رانی ازبیل نے یہوہ کے نبیوں کو ڈھونڈ کر مرواہ ڈالا ہے تب یہاں سن کر پھر ایلیا نبی نے کہا کہ سیناؤ کا یہوہ جس کے سامنے میں رہتا ہوں اس کے جیون کی شپت آج میں اپنے آپ کو اسے دکھاؤں گا ارثات یہاں کی بھائیو بہنو کہ ایلیا ایسا سن کر بھی ڈرا نہیں کہ راجہ وہاں اس کی رانی اسے مرواہنا چاہتے ہیں کیونکہ میرے پریو جیون پرمیشور جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اسی لئے اسے منوشے کا کوئی بھائی نہ تھا کیونکہ بائیبل بھی بتاتی ہے کہ اس سے مت ڈرو جو کیول شریر کو ہی گھات کر سکتا ہے ورن اس سے ڈرو جو آتما و شریر دونوں کو ناش کر سکتا ہے تو اس وچن کے ادھار پر ہمیں کسی بھی مسیب ویرودی منوشے سے ڈرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہمیں کیول اپنے ہردوں میں پرمیشور کا سچا بھائی رکھنا چاہیے وہی پھر ہمیں ہر سنکٹ سے آپ ہی بچاتا ہے تتھا ہماری پراتناو کو بھی سنتا ہے جیسا آگے ایلیا کے جیون میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تب ایسا سندیش بھیج کر ایلیا اہاب راجہ سے ملنے گیا تتھا راجہ اہاب نے ایلیا کو دیکھ کر کہا کہ اے اسرائیل کے ستانے والے تو پھر آ گیا کیونکہ اہاب راجہ سوچتا تھا کہ ایلیا کے ہی کارن اسرائیل پر اکال آیا ہے تب ایلیا نے پھر اس سے کہا کہ میرے کارن نہیں ورن تمہارے ہی کارن اسرائیل پر آکال کا یہ کشٹ آیا ہے کیونکہ تم نے یہوہ کی آکیا کے ورود بال دیوتا کی اپاسنا کی ہے میرے پریو کئی بار ایسا ہوتا ہے وشواسی منوشیوں کے جیون میں بھی کہ جب گھر میں کوئی ایک ہی سچا وشواسی ہوتا ہے اور باقی انے دیوی دیوتاوں کی ہی اپاسنا کرنے والے ہوتے ہیں اور تب جب ان کے جیون میں کوئی بھاری وپتی آتی ہے تب وہ سب سوچتے ہیں کہ اس مسیح وشواسی کے کارن ہی ایسا ہوا ہوگا کیونکہ اس نے ہمارے دیوی دیوتاوں کی پوجا کرنی چھوڑ دی ہے جبکہ وہ نہیں جانتے کہ انہی کی کٹرتا کی وجہ سے ان پر وپتی آئی ہے کیونکہ وہ پرمیشور کی آگیا کے ورود پاپ کرتے ہیں کسی دھرمی کے کارن نہیں دھرمی جن کے شبدوں میں تو صدہ سامرت ہوتا ہے وہ جو بول دے وہی ہوتا ہے جیسے راجہ احاب نے بھی سوچا کہ آقال ایلیا کے کارن آیا ہے جبکہ آقال کی بھوشیوانی ایلیا کے موہ سے یہوہ پرمیشور نے ہی کروائی تھی کیونکہ وہ سب کے سب جھوٹی اپاسنا میں جو لگ پڑے تھے تب آگے ہم دیکھتے ہیں وہاں کہ پھر ایلیا نے احاب سے مل کر اس سے کہا کہ جا کر سارے ازرائیلیوں کو اور بال دیوتا کے ساڑھے چار سو نبیوں کو کمریل پروت پر اکھٹا کر بلوا لے اور وہاں میں پرکٹ کروں گا کہ کس کا دیوتا سچا ہے تب جب کمریل پروت پر سب اکھٹا ہو گئے تب ایلیا سب کے سامنے کہنے لگا کہ تم سب لوگ کب تک دو وچاروں میں لٹکے رہو گے آج میں صد کر دوں گا کہ یدی بال دیوتا سچا ہے تو تم سب اس کی اپاسنا کرنا اور یدی یہوہ سچا ہے تو تم سب اس کی اپاسنا کرنا اب میں یہاں یہوہ کا ایک اکیلہ نبی بچا ہوں اور بال کے ساڑھے چار سو منوشے ہیں اسی لیے یہاں ہم دو ویدی بنا کر اس پر بلیدان کا بچھڑا رکھیں گے تتھا آگ اپنے ساتھ نہیں لائیں گے اور تب تم اپنے بال دیوتا سے پراتھنا کرنا اور میں اپنے یہوہ سے پراتھنا کروں گا جو بھی سورگ سے اس بلی کی ویدی پر آگ برسا دے وہی سچا پرمیشور ٹھہرے گا اس پرکار کا چیلنج ایلیر نے وہاں بال کے پوجاریوں کو تتھا سمسط ازرائیلیوں کو دیا تب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تب بال کے پوجاریوں نے وہاں ایک ویدی بنائی تتھا اس پر بچھڑا رکھا تتھا پھر اپنے بال دیوتا سے یہ کہہ کر پراتھنائے کرنے لگے کہ ہے بال ہماری سن ہے بال ہماری سن اور ویدی پر آگ برسا دے ایسا کرتے کرتے انہیں بھوڑ سے دوپیر ہو گئی پرنتو کوئی شبد نہ سنائی دیا اور نہ ہی انہیں وہاں کوئی اتر ہی دکھائی دیا تب جب دوپیر ہو گئی تب ایلیہ نے یہ کھے کر ان کا تھٹھا بنایا کہ اونچے شبد سے پکارو کیا تمہارا دیکھتا کہیں چلا گیا ہے یا سو گیا ہوگا اسے جگاؤ اور پھر اونچے شبدوں سے پھر سے اپنے بال دیکھتا کو چلا چلا کر پکارنے لگے اور خود کو بھی پکار پکار کے پرنتو انہیں کوئی اتر نہ ملا کیسے ملتا میرے پریو وہ تو سپشٹ ہے کہ وہ جھوٹے دیکھتا کی جو اپاس نہ کرنے میں لگے پڑے تھے تب پھر ایلیہ نے سب لوگوں کو پاس بلائیا اور کہا کہ اب میں ایک ویدی بناوں گا تب ایلیہ نے وہاں یاکوب کے بارا گوتروں کے ادھار پر بارا پتھر چھانٹے تتھا اس کی ویدی بنا کر اس پر بچھڑے کو رکھ دیا اور پھر اس ویدی پر ایلیہ نے چار گھڑے پانی بھر کر بھی ڈالا جس سے وہے ویدی پوری طرح گیلی ہو گئی ارثات یہ ہے کہ آسانی سے آگ لگنے کی کوئی سمبھاونا نہیں تھی وہاں تب جب وہے بلی کا بچھڑا وہاں ویدی پوری طرح گیلی ہو گئی تب ایلیہ سمیب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تتھا یہہوہ پرمیشور سے پراتھنا کرنے لگا کہ ہے ابراہم ازہاق اور اسرائیل کے پرمیشور یہوہ آج ہے پرکٹ کر کہ اسرائیل میں تو ہی پرمیشور ہے اور میں تیرا داس ہوں اور میں نے یہ سب تجھ سے بچھن پھا کر ہی کیا ہے تب اس پرکار کی پراتھنا کر ایلیہ نے وہاں جیویت پرمیشور کی دعائی دی تب ایکہ ایک آکار سے ایک آگ پرکٹ ہوئی اور تب اس آگ نے ہوم بلی کو لکڑی وا گیلے پتھروں سمیت آگ سے جلا دیا اور آس پاس کے گڑھوں کا جل بھی سکھا دیا کیا عدو چمتکار وہاں ہوا اسمبہ پرستیتی سمبہ میں بدل گئی ارثات گیلی ویدی بھی یہوہ کی برسائی آگ سے جل کر بسم ہو گئی تب یہ سب دیکھ کر وہاں کھڑے اسرائیلی لوگ تب ہی موں کے بل گر کر بول اٹھے کہ یہوہ ہی پرمیشور ہے یہوہ ہی پرمیشور ہے تب ایلیہ نے سب لوگوں سے کہا کہ بال کے نبیوں کو پکڑ لو ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹنے پائے تب لوگوں نے وہ ایلیہ نے انہیں نیچے کشون نالے کے پاس لے جا کر مار ڈالا تب بال دیبتہ وہ اس کے نبیوں کا نام و نشان وہاں سے مٹا دیا تب پھر اس کے پششات پھر سے ایلیہ نے یہوہ کی دعائی دی پراتنائی کی اسی کمریل پروت پر اور تب آکار سے ورشا ہوئی تب پھر سمس ازرائیل کے آکال کی پرستیتیاں سمابد ہو گئیں ہالیلویا میرے پریو اب اس سمپون کہانی سے ہم کچھ وشیش باتوں کو سیکھیں گے و سمجھیں گے بائی بل سپشٹ کرتی ہے یہ ہے کہ ایلیہ بھی ہماری طرح سکھ دکھ بھوگی ہی منوشے تھا پرنتو جب اس نے گڑ گڑا کر پراتنہ کی تو میں نہ برسا تو یہ تو ساف ساف سپشٹ ہو جاتا ہے کہ ایلیہ بھی ہماری طرح ہی ایک منوشے تھا پرنتو وہ یہوہ کی سچی اپاسنا کیا کرتا تھا تو اسی کارٹ اس کے شبدوں میں بھی سامرتھا ارثات یہ ہے کہ ایک دھرمی جنگ کے شبدوں میں بڑا سامرتھ ہوتا ہے وہے جو وشواس سے بھر کر بول دے وہے ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیں صدا اپنے مو سے اتم آشیش شبدوں کو ہی کلیم کرنا چاہیے جیسے ایلیہ کے کہنے ماتر سے ہی آکال آ گیا اور پھر دوبارہ کہنے سے آکال ہٹ بھی گیا اور دوسری بات سیکھنے کی یہ ہے کہ یدی ہم سچے پرمیشور کی اپاسنا کرتے ہیں اور اسی کا بھائے اپنے ہردوں میں رکھتے ہیں اور پرمیشور کی آگیاں میں ہی اپنا جیون بتاتے ہیں تو پھر چاہے کتنے ہی ویرودی ہمارے ویرود اٹھ کھڑے ہوں ہمیں ڈرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں کیونکہ وچن بھی کہتا ہے کہ جب پرمیشور ہماری اور ہے تو کون پھر ہمارا ویرودی ہو سکتا ہے جی ہاں بھائیو بہنو یہ سکتے ہے جب ہم سچ میں جیوت پرمیشور کے پیچھے چلتے ہیں تو وہے بھی ہماری ڈھال ون ہمارے سنگ سنگ رہتا ہے پھر چاہے کتنی بھی ویپتیاں آ جائیں پھر چاہے کتنے بھی مسیح ویرودی اٹھ کھڑے ہوں یہ ہوا آپ ہی ان سے ہمارے نمیت یدھ لڑتا ہے تتھا ان کے سامنے ہمارے لیے آدھر کا میج بھی بچھا کر اپنی مہیمہ آپ ہی پرکڑ کرتا ہے جیسا ہم دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں کہ ایلیا نبی اکیلا تھا تتھا بال دیفتہ کے ساڑھے چار سو پوزاری وہاں موجود تھے پرنتو جب ایلیا کی پراتنا سن یہوا نے وہاں اس ویدی پر سورگ سے آگ برسائی تب وہاں کھڑے ہر منوشے کے گھٹنے سچے پرمیشر کے سامنے ٹک گئے جو پہلے بال کی اپاسنا کر رہے تھے اور پھر بال کے پوزاریوں کو انہوں نے آپ ہی مار ڈالا تتھا اس جھوٹے دیفتہ کا بھی وہاں انت کیا میرے پریو ہماری پراتنا تب سنی جاتی ہیں جب ہم سچے من کے ساتھ سچے سمرپن کے ساتھ وشواس یوگیتہ کے ساتھ یہوا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تب پرمیشور بھی اپنے نام کے نمیت ہر پرستیتی میں ہماری پراتناوں کو سن ہماری لاج رکھتا ہے جیسے ایلیا نبی کے چیلنج دینے کے بعد پرمیشور نے اس کی پراتنا سن اس کے چیلنج کی بھی لاج رکھی کیونکہ ایلیا ہر پرستیتی میں یہوا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اس نے کبھی جھوٹے دیفتہ کی اپاسنا نہیں کی جبکہ وہ اس دیش کے راجہ کا آدیش بھی تھا تتھا ایلیا یہ بھی جانتا تھا کہ رانی اجبیل اسے چڑن کے مارے مروانا چاہتی ہے پرنتو پھر بھی بینا ڈرے بینا گھبرائے بینا کڑکڑائے وہ یہوا کی ہی اپاسنا کرتا رہا اور پھر اس کے پرنام سرو وہ ایسی پرستیتیوں میں وجہی رہا جو اسمبف سی جان پڑتی تھی ارثات پوری طرح گیلی ویدی بھی آکار سے برسی یہوا کی آگ سے ترنت جل اٹھی اور سب کے گھٹنے ایلیا کے پرمیشر کے سامنے چھک گئے جبکہ ایلیا ایک اکیلا نبی بچا تھا اس سمیں وہاں باقی ساڑھ ساڑھے چار سو نبی بال کے موجود تھے تب بھی ایلیا نہ ڈرا نہ پیچھے ہٹا پرن کھلن کھلا چیلنج وہاں کر دیا اور وجہی بھی رہا کیونکہ آکاش اور پرتفی کو بنانے والا پرمیشور سویم ایلیا کے ساتھ تھا تو میرے پریو دھیان دے صدا یہاں کہ یدی آج آپ اکیلے مسیبی ہوں اپنے گھر یا گھرانے میں تو کبھی نہ ڈرے نہ گھورائیں کیونکہ کتنے بھی مسیبی روضی آپ کے ویرود اٹھ کھڑے ہو جائیں جب یہ ہوا جو آکاش اور پرتفی کا نیرواتا ہے جب وہے آپ کے ساتھ ہے تو پھر کون آپ کا ویرودی ہو سکتا ہے آپ کی کوئی کچھ بھی ہنیر نہیں کر سکتا ورن پرمیشور ان کے سامنے آپ کے لئے آدھر کا میج اوشے بچھا دے گا یہی یہ ہوا کی بھانی ہے بس آپ نیرنتر پرمیشور میں ستھر بنے رہیں کیونکہ اس کو ہی دنڈوت کریں اسی کی آگیاں کو مانیں کیونکہ آکاش کے نیچے اور پرتفی کے اوپر اور منوشے کے بیچ میں اور کوئی پرمیشور ہے ہی نہیں کیول یہ ہوا ہی پرمیشور ہے جیسی گونج گیلی ویدی پر آگ برسنے کے پششات وہاں لوگوں کے موں سے بھی گونج اٹھی کی کیول وہی پرمیشور ہے اور کوئی نہیں اور جب ہم پرمیشور کے پرتی وشواس یوگے وہ اٹل بنے رہتے ہیں تب ایسی ہی درڑ آستھا کو دیکھ کر ایسی ہی درڑ وشواس کو دیکھ کر پھر پرمیشور بھی ہماری اوڑ سے لڑتا ہے اور ہماری ایسی ایسی پراتنوں کو سن کر اتر دیتا ہے جو دیکھنے میں اسمبھف سے جان پڑتی ہے اور ایسا کر پرمیشور خود کو ہم پر بھی اور ہمارے ویرودھیوں پر بھی اپنے آپ کو پھونڈ ریتی سے پرکٹ کرتا ہے جیسے ایلیا کی پراتنہ سن کر پرمیشور نے آکاش سے آگ برسائی تتھا سب پر پرکٹ کر دیا کہ وہی ایک ماتر سچا اور جیوید خدا ہے کوئی مورتی یا انے کوئی دیوی دیوتا نہیں ہالیلویا آشا کرتی ہوں کہ اس سمپون کہانی کا سنگشپت بیورن آپ سبھی کو سمجھ میں آیا ہوگا پرمیشور آپ کو اپنی پویتر آتما کی بھرپوری سے صدا بھرتا رہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اسے سن کر آشیش پائیں تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پربو کی یہی اچھا ہے آمین اور گوڈ بلیس آپ